بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ اس یوٹیوب چینل کی انٹرڈکٹری ویڈیو ہے لیکن میں اس چینل کے بارے میں کس طرح کی ویڈیوز شیئر کرنی ہے میں اپنا آغاز کروں گا جو شروع میں قرآن کی آیت آئی تھی اللہ یہ سورہ نحل کی آیت ایک سو بارویں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب کوئی قوم ایک قوم کی مثال دیتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اس کو جو میں نے نعمتیں بخشی تھی لیکن جب اس قوم نے ناشکری کی تو اللہ کہتا ہے کہ ایسی قوم کو میں خوف اور بھوکا لباس پینا دیتا ہوں اب سمجھنے کی ضرورت کے خوف اور بھوکا لباس سے مراد کیا ہے ایک ہماری کہانی ہوتی تھی اوورکورٹ کے نام سے انگلیش اور اردو دونوں میں یہ تھی ایک لڑکی کی کہانی ہے سمرائز کر کے بتاؤں گا ایک لڑکی کی کہانی جو مال روڈ پر پھیر رہا ہوتا ہے اور اس نے ایک خوبصورت سا اوورکورٹ پینا ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے ایک خوبصورت سا مفلر چرائیا ہوتا ہے جوتیں اچھے پینے ہوتے ہیں سر پر تیل لگایا ہوتا ہے پاؤڈر لگایا ہوتا ہے وہ مال روڈ پر پھیرتا ہے اور چیزوں کو بس انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور صرف اپنے آپ کو ایک اچھا پیزنٹیبل بنا کر وہ ہر جگہ پھیر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اس طرح کہانی کے انڈ پر جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے کہ وہ ایک روڈ جب وہ کروس کر رہا ہوتا ہے تو سڑک کے بیچ میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو لے کر جاتے ہیں ہوسپیڈل تو وہاں پر اس کو آپریٹ کرنے کیلئے جب اس کا اوورکورٹ اتارتے ہیں تو نیچے سے اس نے پتہ لگتے ایک پھٹی بنیان پہنی ہوئی تھی اور جب اس کے جوتیں اتارتے ہیں تو نیچے سے نکلتے ہیں ایک پھٹے ہوئے موزے اور اس کا پاؤڈر صرف یہاں گردن تک لگا ہوتا ہے نیچے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پچھلے دو تین مہینوں سے نہیں نہایا ہوا یہ خوف اور بھوک کا لباس وہ لباس ہے جو اللہ جب کسی قوم پر چڑھا دیتا ہے تو اس کے اوپر آپ چاہے کوئی بھی لباس پہن لیں وقت آنے پر جب اللہ نے وہ ریویل کرنا ہو اس انسان کا اصل اس کا بے نکاب کرنا ہو اس کی اصلیت تو پھر وہ نیچے سے اس کا خوف اور بھوک کا لباس مشکل وقت جب اللہ تعالی اس کے اوپر لے کر آتا ہے تو وہ خوف اور بھوک کا لباس بے نکاب ہو جاتا ہے خوف اور بھوک کا لباس آج کس قوم پہ ہے مطلب یہ اس قوم پہ ہے جس کے اوپر اللہ نے یہ آیات نازل کی تھی مسلمہ جب آپ جس کو انگریزی میں آج مل نیوٹریشن کہتے ہیں ان بچوں کی جب آپ تصاویر دیکھتے ہیں بڑوں کی جن کی ہڈیاں بائی نکلی ہوتی ہیں جن کے یہاں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے غربت کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اور خوف زدہ چہرے exactly جو اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے وہ ان کی اصلیت ان سامنے دکھائی دیتی ہے لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کچھ چیزوں کی بیسز پہ انہیں اس کے اوپر ایک نکلی لباس چلھانے کا موقع دے دیتا ہے جیسے پیسہ جب انسان کے پاس پیسہ آپ اچھا لباس پہن کے آپ اپنے اس خوف اور بھوکے لباس کو اب بحیثیت میں مسلمان سب سے پہلے بات کروں گا اپنے اس خوف اور بھوکے لباس کو جتنا مرضی دبا لے چھپا لے جب اللہ مشکل وقت جس طرح اس لڑکے کی اصلیت جب سامنے آنی تھی ایک دم ایکسیڈنٹ ہوا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کا وہ لباس بے نکاب ہونا تھا اس کی اصلیت سامنے آنی تھی وہ پتہ لگ جاتے ہیں اسی طرح جب کوئی انسان امیری کے نیچے اپنا وہ خوف اور بھوک کا لباس دبا لیتا ہے چھپا لیتا ہے اللہ جب فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کو اب اس کی اصلیت بے نکاب کرنی ہے تو پھر وہ سامنے آنے آنے رہتی ہے اس کو اس کو کوئی وہ چھپا ہی نہیں سکتا تو ہمارا جو اس یوٹیوب چینل اس کا مقصد صرف دو ہے کہ ایک انسان کو خوف اور جو اللہ کہتا ہے خوف اور غم سے نجات لانا کیونکہ یہی انسان کو اوپر اٹھاتی ہے جب انسان خوف اور غم یہی دو چیزوں سے انسان جب ان سے آزادی حاصل کر لیتا ہے تب ہی وہ انسان اوپر اٹھتا ہے ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ جس قوم کے اوپر یہ وقت آیا ہے ہم اس قوم کا حصہ ہیں آپ جب ایک انگریز باہر سے آتا ہے تو وہ چاہے غریب اور انپڑی کیوں نہ ہو لوگ اس کو ایک آہ سے ایک رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کیونکہ جب ایک ہیرہ اس کا اگر ایک ٹکڑا بھی لوگوں کو مل جائے تو اس کی بھی قدر ہوتی ہے ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو اپنی علیدہ سے شناکت بنانے کی کوشش کریں لیکن ہمیشہ ہماری شناکت اپنی قوم سے ہی ہوگی تو اب اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی کیوں ضرورت ہے دو چیزیں دیکھیں ایک زندگی کے بارے میں کہا جاتے ہیں زندگی ایک کھیل تماشا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ زندگی life is a game تو پھر آپ اس کو دیکھیں بھی اسی پرسپیکٹس سے ایک گیم کے پرسپیکٹس سے ایک گیم کے اندر کیا ہوتا ہے جب ایک ٹیم میچ ہارتی ہے اس نے اگلے میچ میں تو جانا ہی ہوتا ہے depend کرتا ہے دو چیزوں کے اوپر وہ جو مشکل وقت جو ہار کا وقت آیا ہے جب وہ ہاری ہے ٹیم دو چیزوں کے اوپر غور کر دے ایک چیز کے اوپر اگر کیا وہ اپنے انہوں نے مشکل وقت سے سیکھا یا پھر انہوں نے اس ہار کو بس پاس کرنے کی کوشش کی اپنی غلطیوں کا analysis نہیں کیا اور غلطیوں کا analysis کیے بغیر ہی وہ اگلے میچ میں داخل ہو گئی کیونکہ اگر کوئی ٹیم اس طرح اپنی ہار سے سبق سیکھے بغیر جب اگلے میچ میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر ہار اس کا مستقل اس کا مقدر بن جاتی ہے تو یہ ہمارا پہلا concern بحیثیت ایک انسان بحیثیت قوم دوسرا concern again جب آپ لائف کو ایک گیم کی طرح دیکھتے ہیں گیم کے اندر کیا ہوتا ہے ٹیم ورک ایک لاری کے پرفارم کرنے سے ٹیم نہیں جیس سکتی اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے اور صرف یہ کہتا نہیں ہے غزو احد ستر تیر انداز پہاڑ پر کھرے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ معاف کر کے ان کی مدد کر دیتا لیکن اللہ پھر بھی بات کہ اللہ نے جب کہ دیا تھا کہ میرا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے تو پھر وہ اتنے بڑے لوگ انہوں نے بھی جب غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہیں کی کیونکہ پھر ایک ستر جو لوگ تھے وہ اپنی کمیٹمنٹ سے ہٹ گئے اپنے آرڈر سے جانتے بوچ تھے اور جو نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ اپنی کمیٹمنٹ پر بے شک پکے تھے مضبوط تھے لیکن چونکہ ایک حصہ مسلمانوں کا چونکہ انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ سے ہٹ گئے تو پوری جماعت اوپر سے اللہ اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہمارے لئے یہ سوچنے کی کیون ضرورت ہے کہ ہم کیا یہ جو ہمارا ملک ہے جس مشکل وقت سے گزر ہے اور پوری کوم مسلمان کوم جس مشکل وقت سے گزر رہی ہے کیا ہم جو پہلا میں نے کہا تھا کہ ہم اپنی غلطیوں کا چند لوگوں کو گورنمنٹ میں لے کر آ گئے پھر آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ان کا کام ہے جو کرنا ہم کچھ نہیں کرنا یہاں پھر دوسری بات آتی ہے اللہ کہتا میرا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے ہم نے یہ سوچ کہ چند لوگ اوپر آ کر سب کچھ کر دیں گے اللہ پھر میں دورار اللہ کہتا میرا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے ہر انسان کو اپنے غلطیوں سے سیکھ نہ پڑے گا ہم نے پچھلے کئی سالوں میں جو غلطیاں کی ہیں یہ مشکل وقت ہے دو طریقے جس طرح گیم کی بات کی اب ریال لائف پہ تو دو ہے ہوتا ہے کہ آپ ایک میچ سے نکلتے آپ اگلی میچ میں پڑ جاتے ہیں آپ ایک مشکل سے نکلتے ہیں آپ کے اوپر اور مشکلات آئیں گی دو طریقے پھر بھی بات کہ ہم نے اس مشکل وقت سے اگر نہ سیکھا تو یہ ہم آگے جا کر روپیٹ کریں گو دوسری بات کہ ہم اپنے آپ کو خوف ایک جماعت کے بطور نہیں کام کریں گے تو ہمارے اوپر سے مدد اٹھ جائے گی دوسری اور تیسری چیز کہ ہم اپنے آپ کو خوف اور غم سے آزاد کرنا مقصد کیا ہے اسلام کی ٹائگ لائن ہے اس کے اوپر علیدہ سے میں ویڈیوز بنوں گا اسی کتاب کے اندر یہ بات تھی کہ اسلام کی ٹائگ لائن کی انسان کو خوف اور غم سے آزاد کرنا سو میری انشاءاللہ جو یوٹیوب چینل پر جو میں ویڈیوز شیئر کروں گا اس کا مقصد جو ایڈ دی این اس کا جو گول ہوگا وہ اویرنس کیونکہ اسی کتاب میں جب بات کی دی کہ انسان کو خوف ہوتے ہی اس چیز سے جس اس کو پتہ نہ ہو جب آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر سے مقابلہ کرنے کی کم از کم سکت آجاتی ہے اس لیے پولیٹیکل سوشیولوجیکل اور جو بھی جو فیزیکلی میٹلی اور سپیریچلی جو انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایسپیکٹس کے اوپر ویڈیوز بنانی ہیں اور پھر جو ہماری پولیٹیکل اور سوشیولوجیکل انوارمنٹل جو سناریوز دنیا میں بیلٹ ہو رہے ہیں ریلیجیس ٹیکنالوجیکل سائنٹ فیک تو ان سب کے اوپر بات کرنی ہے اور ان سب کا ایڈ دین مقصد صرف اور صرف ایک ہوگا جو میں اس انٹرڈکٹری ویڈیو میں بتا رہوں کہ خوف اور غم سے نجات دلانا کیونکہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو خوف اور غم سے نجات نہیں دلائیں گے ہم دوسروں کو کبھی نہیں اوپر اٹھا سکتے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی اللہ آپ